اچھا تم پرشان نہ ہو اپنے ہزبنڈ کا خیال رکھنا بائے کیا ہوا ارے وہ اپنی پڑوسن ہے نا اس کا جب بیٹا ہوا تھا تو ایک بابا نے کہا تھا کہ جب یہ بولنا شروع کرے گا اور جس کا پہلی بار نام لے گا وہ انسان مر جائے گا اچھا تو پھر تو آج اس نے پاپا بولا ہی بار پہلی بار مجھے تو اب پڑوسن کے ہزبنڈ کی بہت فکر ہو رہی ہے اور مجھے اپنی ہی بار یہ میں نے اپنی جیبن بیمہ پالیسی کرائی تھی ہاں تو رکھ لو شاید تمہاری جلدی کام آئے میرے کام آئے کیوں ہیلو کیا کیا ہوا وہ جو میرا دوست نہیں تھا جس کو تم پڑوسن کے گھر پہ کام کیلئی بھیجا کرتے تھے ہم مر گیا وہ کی بار اسے پڑوسن کو دے دو نئی والی ہاں ٹھیک ہے کی بار لاؤ یہ پالیسی اب تمہارے کام نہیں آئے گی کی بار ایک ایجنسی کے سروے میں سامنے آیا ہے کہ اگر کوئی بیوی سے زیادہ دیر تک بات کرتا ہے تو اس کے اسی پرسنٹ تک ہارٹ اٹیک کام ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں اور اگر اس کو سٹریس ہے تناف کی پرابلم ہے نا وہ بھی نائنٹی پرسنٹ تک کام ہو جاتی ہے ہاں پڑھی تھی میں نے یہ ریپورٹ ریسرچ تو ٹھیک ہے ان کی آیا کچھ سمجھ میں پھر لیکن ٹائم ہی کہاں ملتا ہے تمہیں پتا تو ہے اور تم الگ مو بنا لیتی ہوں جب بھی کوشش کر کے دیکھتا ہوں میں میں کم بنا کرتی ہوں میں تو چاہتی ہوں تم بات کرو ٹائم نکالو ٹھیک ہے پھر نکال لیتے ہیں ٹائم اپنی میسیز ارودا تو ہے ہی مرابر میں ایچ بلوک میں سامنے نا ایک نئی بھاوی جی بھی آئی ہے ان کے بھی حال چال پوچھ لیں گیا شاہ کو پاہرک میں ہی بھاوی اب کیا ہوا دے کو بنا لینا تم نے مو جیسے میں بات کرنے کی کوشش بات مطلب تم تم دوسروں کے بیو سے بات کرو گے مجھ سے بات نہیں کرو گے اس ریسرچ میں نیچے نہیں دیکھا تم نے چھوٹے چھوٹے لیٹرز میں کچھ اور بھی لکھا ہوا تا انہوں نے بھائی بیوی کسی کی بھی ہو سکتی ہے بس خود کھنی ہونی چاہیے اپنی بھی بھی سے بات کر کے سٹریس دور ہوئی ہے کسی کی آج تک آپ کی ہوئی ہے بات کر رہی ہے ایک بھا گتاؤ لڑکے من چاہ پتی پانے کے لیے تیس کرو چوت اور ساون سو مر جیسے برت رکھتے ہیں پر لڑکے من چاہے لڑکی پانے کے لیے کون سا برت رکھتے ہیں SSC UPSC NET UPSC SSC مطلب سرکاری نوکری پر تمہاری تو پرابیٹ ہے تبھی تو تم ملی مانگو تم صبح چاہے بتاتی ہوں تم موسیقی موسیقی